السلام علیکم میرا نام ہے علی حمزہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کب جو ہے وہ وراست کی تقسیم نہیں ہو سکتی وراست کی تقسیم کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے تو وراست علم کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک میں حدیث آپ کو بتلاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وراست کا علم خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی ذکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے تو اس حدیث سے وراست کے علم کا اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی کہ جتنے بھی جو علم ہے اگر آپ نے وراست کا علم سیکھ لیا تو یہ مانا جائے گا کہ جیسے آپ نے آدھا علم جو ہے وہ سیکھ لیا تو اب چلتے ہیں کہ وہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے جن کے بغیر وراست کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے تو یہ کہ بندے کا خود ہونا ضروری ہے کیونکہ زندہ بندے کی وراست تقسیم نہیں ہو سکتی وراست تقسیم کرنے کے لیے بندے کا خود ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو بارسان ہے ان کا زندہ ہونا ضروری ہے جن کو وراست ملنی ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے جو بندہ فوت ہوئے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا کفن دفن کا خرچہ نکالنے کے بعد اگر اس نے کوئی کرز وغیرہ ادا کرنا ہے تو وہ کرز ادا گیا جائے گا اور کرز کے ساتھ اگر اس نے اپنی بیوی کو حکمہر ابھی تک نہیں دیا تھا تو وہ حکمہر بھی ادا کیا جائے گا حکمہر اور کرزے ادا کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو وہ وسیعت کو پورا کیا جائے گا اور یاد رکھے کہ وہ وسیعت کول جائدات کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ وہ وسیعت نہیں کر سکتا اگر اس سے زیادہ کرے گا تو وہ وان تھرڈ ہی کنسیڈر ہوگی اتنی شمار کی جائے گی اس کے بعد آپ اس کی براست کی تقسیم کر سکتے ہیں براست کی تقسیم شریعت اور قانون کے مطابق پھر ہوگی